دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم مفتی سلمان ازہری کے بارے میں پوری جانکاری حاصل کریں گے کہ مفتی سلمان ازہری کون ہیں اور مفتی صاحب اس خاندان سے ہیں تو دوستوں مفتی سلمان ازہری چرچہ میں اس وقت آئے تھے جب انہوں نے نرسینا نند سرسوسی کو آگ میں داخل ہونے کا چیلنج دیا تھا اب ایک بار پھر مفتی سلمان ازہری چرچاؤں میں ہیں کیونکہ ان کے ایک بیان کی وجہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے آئیے جانتے ہیں مفتی سلمان ازہری کون ہیں اور انہیں پولس نے گرفتار کیوں کیا ہے دوستوں مفتی سلمان ازہری مفلم سنی صوفی اہل سنت والجماعت کے سکولر ہیں ان کا جن کرناٹک کی حبلی سہر میں ہوا تھا ان کے پتا بھی ایک بہت بڑے عالم دین تھے ان کے پتا اور ان کے دادا کیرلا کے رہنے والے تھے جو کی کرناٹک میں آ کے بسے اور یہیں کرناٹک ہی میں مولانا مفتی سلمان ازہری کا جن میں ہوا مولانا مفتی سلمان ازہری بڑے ہی قابل اعتماد اور ایک پاپولر اہل سنت کے اسلامک اسکولر ہیں انہیں بریلوی مفتی بھی کہا جا سکتا ہے یہ ہمیسہ مسلمانوں کے لئے چرچہ میں رہتے ہیں مفتی سلمان ازہری وہ سخصیت ہیں جو بینا ڈرے مفلموں کے لئے بولتے ہیں اور اپنے چاہنے والوں کو افلام پر چلنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں یہ پیری مریدی بھی کرتے ہیں ان کو چاہنے والے اور ان کے مریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے چونکہ یہ ایک بڑے عالم ہونے کے ساتھ ساتھ چرچاؤں میں رہنے والے مفتی بھی ہیں اس کے علاوہ مفتی سلمان ازہری کے ٹویٹر پر موجود بائیو کی مانے تو وہ جامعہ ریاض الجنت الامان ایجوکیسن اینڈ ویل فیئر ٹرسٹ ہے اور دارالامن کے سنساپک بھی ہیں مفتی سلمان ازہری کس خاندان سے ہیں تو مولانا مفتی سلمان ازہری صاحب سب سے پہلے اسلام دھر میں اپنانے والے اسلام کے پہلے خریفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے ہیں لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں پیڑیوں سے عالموں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے مفتی سلمان ازہری بتاتے ہیں کہ جہاں تک ان کو پتا ہے ان کی آٹھ پستیں عالم تھی ابھی ان کے خاندان میں لگ بک ایک سوہتالیس علماء موجود ہیں بتا دیں کہ لگ بک ان کا پورا خاندان ہی عالم ہے مفتی سلمان ازہری کے گھر میں ہمیشہ سے دینی ماحول رہا ہے لہٰذا مفتی سلمان ازہری نے کم عمرے ہی میں دینی پڑھائی شروع کر دی تھی انہوں نے سب سے پہلے حضور تاج السریعہ کے مدرسے جمعیت الرزا سے حفظ اور عالمیت کی پڑھائی مکمل کی اس کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کیا اور مصر کی سب سے بڑی یونیورسیٹی جامعہ الازہر میں داخلہ لیا اور وہاں سے انہوں نے مزید افلامی تعلیم حاصل کی جس میں تخصص صورت پھیکا اور علم حدیث سامل تھی تخصص ایک کورس ہے جس کو کرنے کے بعد مفتی کی اپلابدی مل جاتی ہے اور اس کورس کو مکمل کرنے والا فتوہ دے سکتا ہے مصر سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت مولانا مقتی سلمان ادھری صاحب مصر سے کرناٹک واپس آگئے اور یہاں ان کے والد نے ایک ادارہ کھولا پھر انہوں نے یہی پڑھانا شروع کر دیا ساتھ میں ایک تنظیم بھی چلائی اور بہت سارے مفلم نوجوانوں کی گناہوں کی عادت چھوڑائی اور انہیں اللہ کی طرف لانے میں ان کی مدد کی انہی سب کاموں کی وجہ سے آپ دھیرے دھیرے لوگوں میں مصہور ہو گئے اور جب آپ کے بارے میں ممبئی کے لوگوں نے سنا تو مدینہ جامعہ مسجد کے صدر اور کمیٹی کے کچھ ممبر آپ کے پاس آئے اور آپ سے گزارش کی کہ آپ ممبئی کی جامعہ مسجد میں امامت کریں ممبئی کے لوگوں کی بہت گزارش کے بعد مفتی سلمان ادھری کے والد نے کہا کہ آپ ممبئی کی جامعہ مسجد میں امامت کے لئے جائیں اور وہاں کے لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں اور اہل سنت والجماعت کی خدمت کریں اپنے والد سے اتنا سننے کے بعد مفتی سلمان ادھری صاحب ممبئی کی جامعہ مسجد میں امامت کے لئے تیار ہو گئے اور والد کے حکمے پر عمل کرتے ہوئے ممبئی کے بکرولی علاقے کی جامعہ مسجد میں امامت کرنے لگے اور وہاں رہ کر اپنے افلام کے لئے کئی اہم کام کیا ممبئی میں ہی رہ کر مفتی سلمان ادھری نے غستاق نرسینہ نندر سلسوہتی کو چیلنج کیا تھا کہ تو بھی آگ میں کود اور میں بھی آگ میں کودتا ہوں دیکھتے ہیں کس کو آگ جلاتی ہے اسی چیلنج کے بعد سے مفتی سلمان ادھری چرچہ میں آگئے تھے اور اب ایک بار پھر مفتی سلمان ادھری اپنے ایک بیان کی وجہ سے چرچاؤں میں ہیں جس کی وجہ سے پولیس نے انہیں گریفتار کر لیا ہے آئیے جانتے ہیں پولیس نے مفتی سلمان ادھری کو گریفتار کیوں کیا ہے دراصل مفتی سلمان ادھری نے گجرات میں ہوئے ایک جلسے میں ایک سیر پڑا تھا یعنی ایک کبیتہ پڑی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ دیر کی خاموسی ہے پھر سور آئے گا کچھ دیر کی خاموسی ہے پھر سور آئے گا آج کتوں کا دور ہے ہمارا وقت آئے گا مفتی ادھری کا یہ کلپ دو تین دن سے کافی وائرل ہو رہا تھا جس کو دیکھ کر کچھ لوگوں نے ان کے خلاف افائی آر درج کرا دی کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مفتی سلمان ادھری نے ہندووں کو کتا کہا ہے لہذا اس وجہ سے گجرات پولیس نے انہیں گریفتار کر لیا جبکہ مفتی سلمان ادھری اور ان کے چاہنے والے کہہ رہے تھے کہ مفتی سلمان ادھری نے کہیں بھی ہندووں کا نام نہیں لیا چونکہ ان کے سیر میں یا تقریر میں کہیں بھی ہندو سبد کا استعمال نہیں ہوا ہے جب بی جی پی کے پروقتہ سودانسو تنویدی نے مفتی سلمان ادھری کے خلاف ان کی گریفتاری کے لئے ٹویٹ کیا تو مفتی سلمان ادھری نے بھی ٹویٹ کر کے صفائی دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے بی جی پی کے راشت پروقتہ سودانسو ترویدی نے ہمارے بیان پر ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم ہندووں کے خلاف نفرت تیلانے کا کام کرتے ہیں بیان میں ایک قویتہ کا ذکر ہے جسے آپ کو دھیان سے سننا چاہیے کچھ دیر کی خاموسی ہے پھر سور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا پورے بیان میں کہیں بھی ہندو سبد نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی سمو پر نسانہ سادھا گیا ہے لیکن بی جی پی پر وقتہ تریویدی نے اس میں جبرن ہندو سبد ڈالا ہے اور ہندووں کو کتہ کہا ہے اس لیے سب ہندووں کو اس نفرت فیلانے والے پر وقتہ کے خلاف ایف آئی آر کروانی چاہیے دوستوں یہ تھی سلمان ازہری کے بارے میں پوری معلومات اور سلمان ازہری کی بائیوگرافی امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ سیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو سسکرائب بھی کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ